اور کافی بڑا خاصہ بھی ہو سکتا ہے بریک آئل ڈالا گیا ہے یہ میرا بار بار اس میں سے ختم ہو جاتا ہے اور بریک میری لوز ہو جاتی ہے اجے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کیوں ختم ہو رہا ہے اس کا کیا مسئلہ آیا ہے میں اب آپ کو وہ بھی چیز چیک کروا دیتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا بریک آئل جو بریک لگاتا ہے یہ والا یہاں سے لیک ہو رہا ہے اس کی یہاں پر واشلیں ہوتی ہیں تو یہ خراب ہو چکے ہیں چل چل کے اور میں آگے سے اس کو آئل بریک آئل ڈالتا ہوں اور پیچھے سے نکل جاتا ہے جس کے نتیجے میں میری بریک کافی لوز ہو جاتی ہے اور کافی بڑا خاصہ بھی ہو سکتا ہے لوگ اس طرح کی باتوں کو نظر انداز مت کیا کریں کیونکہ یہ بڑی امپورٹنڈ چیز ہوتی ہے جیسے اب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی یہ والے مسئلہ مسائل پیش آ سکتے ہیں یہ والی چیزوں کو مدن نظر آپ لوگوں نے لازمی رکھنا ہوتا ہے کل میں جو یہ ڈسک بریک کا کام کرتے ہیں اس کے پاس گیا اس کو جا کے کہا بھائی جان یہ اس کا مسئلہ آ رہا گا میں بریک آئل ڈالتا ہوں اور میرا بریک آئل ختم ہو جاتا گا اور میری بریک کافی زیادہ لوز ہو جاتے گا اس نے مجھے کہا بھائی جان اس کی ڈائیسو روپیا مزدوری ہوگی اور ڈائیسو روپے کی اس کی واشلیں آئے گی اور چھوٹا موٹا جو سامان آئے گا جانے کہ ٹوٹل ملا کے آپ کا آٹھ سو نو سو ہزار روپیا لگ جائے گا اور آپ کی بریک ٹھیک ہو جائے گی ایک تو یہ والی صورت ہوتی ہے اور دوسری صورت وہ ہوتی ہے چل چل کے اگر آپ لوگوں کے یہ والی واشلیں ٹھیک ہے تو آپ کی بریک پھر بھی لوز ہو گیا آپ لوگ اپنی بریک کی خواہ خارج لازمی کروایا کریں کیونکہ اس کے ساتھ بھی بریک کے اندر اندر کافی زیادہ مسائلیں بن سکتے ہیں اس کی واشنیں پھڑ سکتی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ میرے اس طرح کی آنے والی نئی انفرمیشن در ویڈیو آپ لوگوں تک ٹائم لی پہنچتی رہے